دیش کی راشتر آزدھانی دلی میں بندروں نے اتبات مچا رکھا ہے ان کی سنکھیا اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ دلی کے ہر ایک علاقے میں نظر آتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ بندر اتنے ڈھیڑ ہو چکے ہیں کہ انسانوں سے ان کو بالکل بھی ڈرنا ہی لگتا ہے ریلوی سٹیشنوں کے بعد اب ان سے میٹرو میں بھی سرکشت نہیں ہے یہ بندر اب میٹرو ٹرین کے اندر بھی گھت جا رہے ہیں اور یاتریوں کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ کر یاترہ کر رہے ہیں ایسا ہی ایک ویڈیو سوشل میڈا پر بڑی تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے میٹرو میں سوار لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب کوچ کے اندر ایک بندر آ گیا یہ بندر کبھی کوچ کے اندر ٹہلتا تو کبھی سیٹ پر لوگوں کے بگل میں بیٹھ کر یاترہ کرتا میٹرو کے اندر بندر کی سواری کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں جس میٹرو میں اندر سوار تھا بندر وہ اند ویہار سے دوارکہ کی طرف جانے والی لائن ہے ہینڈل کو پکڑ کر پھر نیچے آتا ہے اور دو کوچ کے بیچ کھومنے کے بعد ایک یاتری کے بگل میں کھالی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے ویڈیو میں اسی وقت ایک وقتی یہ کہتا سنائے جاتا ہے کہ یہ امونہ بینکز میٹرو سٹیشن ہے دلی میٹرو کو بھی اس ویڈیو کے بارے میں تب ہی جانکاری ملی جب ایک وقتی نے اسے ٹویٹ کیا بتا دیں کہ دلی میں بندروں کی سنگیہ کچھ زیادہ بھی بڑھ گئی ہے بیتے دن خبر سامنے آئی تھی کہ ساؤتھ دلی کے چھترپور علاقے میں بندروں کی تعداد کافی زیادہ ہے اس کے علاقے میں کئی فارم ہاؤس اور مندر وہ اشرم ہیں یہاں عام لوگ اور شردھالو دوارہ ان بندروں کو روزانہ فل سہیت انیہ بھوجن کے پرداد اپلبد کرائے جاتے ہیں لیکن ابھی نہیں بندروں کا اتنگ کئی لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اپنی رائے کمنٹ باکس پر ضرور لکھیں اور ہاں انت میں ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دھنیا بات